اسلام علیکم میڈیکل لیبارٹیو ٹیکلانوجسٹ آج جو تابعی میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنا جا رہا ہوں وہ اینٹی امیبہ ہسٹرولیٹکا اینٹی امیبہ ہسٹرولیٹکا یہ انٹرسٹائنل پیرسائٹ ہے اس کو ہم منوجینک پیرسائٹ بھی بولتے ہیں منوجینک پیرسائٹ اس لئے بولتے ہیں کہ یہ اپنی پورا لائٹ سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے سنگل ہوس میں اور اس کو ہم ڈسنٹری امیبہ بھی کہا جاتا ہے ڈسنٹری امیبہ اس لئے بولتے ہیں کہ یہ امیبہ ہسٹرولیٹکا دو دوسرے سے پہلے اس کے مپولیجی کے بات کریں تو یہ اینٹی امیبہ ہسٹرولیٹکا کا اور یہ لارک انٹرسٹائنل پارٹ میں پائے جاتا ہے ڈسنٹری امیبہ ہسٹرولیٹ پارٹ میں پائے جاتا ہے اور اس کے ڈسنٹری امیبہ ہسٹرولیٹ سے نیوکلیر 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 نیوکلیٹ سراؤنٹنگ ہوتا ہے اور اس میں کانٹرکٹائل ویویل ایپسنٹ ہے کیونکہ اسمو ریگولیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کے وجہ سے کانٹرکٹائل ویویل ایپسن ہے تو اس کے پاندرہ سے لے کر چاریس مکلی میٹر ڈائی میٹر ہیں اور وہ سیٹوپلازمی کو کانٹین ہے اکٹوپلازمی کو انڈوپلازمی کو اکٹوپلازمی کا مطلب بھی ہے کہ گریریریر ہے اور انڈوپلازمی کا مطلب بھی کلیر ہے دوستو اگر اس کے سسٹ کے بات کریں تو سسٹ سسٹ کا سائز آٹھ سے لے کر پاندر میٹر سسٹ کا سائز ہے اور اس کے ایک سے لکھ کرو چار نیپلیس پریزڈ ہے سسٹ میں اور اس کے پاس ایک سنگل لارچ سڈوپوری ہوتے ہیں اور سڈوپوری آپ کو پتہ ہے یہ لوکو موشن میں مدد کرتے ہیں اور انٹی امیوہ ہسٹولیٹکا کا ایک شیف سٹرکچر ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا مطولوجی پرسٹ او پال ٹروپوزائیڈ ہے ٹروپوزائیڈ ایڈل پون ہے انٹی امیوہ ہسٹولیٹکا کا یہ لارچ سٹین جو انٹیریر پارٹ میں پایا جاتا ہے اور ایر ریگولر سیٹوپلازمک بات سے نیپلیس سے نیپلیر میگرین سراؤنڈنگ ہوتا ہے کلٹرال ریگول ایپسن ہے کیوں ایپسن ہے کیوں ان کے اتمو ڈگولیشن کی ضرورت نہیں ہے پندرہ سے لے کر چاریس منٹو میٹر ڈائیمیٹر ہے اور سیٹوپلازم ایٹوپلازمک ہے سیٹوپلازمک کے سیسٹ کا سائز اٹھ سے لے کر پندرہ مائکلومیٹر ہے اور ایک سے لے کر چار نیپلیس پریزن ہیں سیسٹ میں اور اس کے پاس ایک لارچ سلوپوریاں ہوتی ہے دوستو اس کی بات آتا ہے پیتوجینسز کہ یہ کیسی امیبیو سے اسکات کرتا ہے دوستو جب پروپوزائیڈو ہماری انٹرسٹائنگ کے اندر انٹر کی تو پروٹولیٹک انزائم سیکریٹ کرتے ہیں جب پروٹولیٹک انزائم سیکریٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تو یہ ڈیزول کر دیتے ہیں میوکوزا سب میوکوزا بلیٹ کے فیلریز کولن وال ان سب کو ڈیزول کر دیتے ہیں جب وہ یہ پروٹولیٹک انزائم ڈیزول کر دے لگی تو کیا ہوگا دو باتیں آئیں گے پرسٹ اپال پر اگزمپل یہ لارچ انٹرسٹائن ہے یہ لارچ انٹرسٹائن ہے اور آپ جانتے ہیں میوکوزا سب میوکوزا بلیٹ کے فیلریز اس کا لہر ہے اس نے یہاں پر دیزول کر دیا تو یہ پروپوزائیڈ اندر آ جائے گی جب پروپوزائیڈ اندر گیا تو ملٹیپل فیوجن ہونے لگے جب ملٹیپل فیوجن ہونے لگے تو اس کا نمبر ڈبل ہوں گے جب نمبر ڈبل ہوں گے تو پروٹولیٹک انزائم زیادہ سکریٹ کرنے لگے جب پروٹولیٹک انزائم زیادہ سکریٹ ہوں گے تو یہ کولنوال جو ہے نا یہ زیادہ ڈیمیج ہوگا جب کولنوال زیادہ ڈیمیج ہوگا تو آلسر ہوگا اور جب آلسر ہوگا تو فیشن کی سٹول میں تین چار چیز دیکھنے کو ملٹی ہے سٹول لوز ہونے لگے کانٹین میوکس اینڈ بلاڈر ایس سٹول اگر ہونے لگے تو اس کا کیا ہوگا امیوی آسیس ہوگئی ہے اس کا امیوی آسیس ہوگئی ہے تو یہ ہے پیتو جنیسل در اینٹی امیوی با ہیسٹولیٹک آتا دوسرے اس کے بات آتا ہے لائٹ سائیکل اینٹی امیوی با ہیسٹولیٹک آتا تو یہ ہے ٹروکوزائیڈ ٹروکوزائیڈ کے اندر یہ نیوکلیس پڑھے ہوں گی اور اس کے اندر پوڑوکیو ہے انجسٹڈ اور بس یہ ہے اور یہ جوہنا یہ سڑپوڑیاں ہوتے ہیں سڑپوڑیاں کو پتہ ہے یہ لوکوموشن میں مدد کرتے ہیں اور یہ انڈوپلازموں کے اندر اور یہ انجسٹڈ اور بسی نیوکلیس پڑھے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ انڈوپوزائیڈ ہمارے انٹر کی انٹر کی انفکشن کیلئے تو اس کا بائن ریپیوڈن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بائن ریپیوڈن ہوتا ہے بائن ریپیوڈن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نمبر ڈبل ہوں گے یعنی ایک سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ اس طرح اس کا نمبر ڈبل ہوں گے بائن ریپیوڈن کے بعد پری سسٹک بنتے ہیں پری سسٹک بنتے ہیں اور پری سسٹ کے بعد سسٹ بنتے ہیں سسٹ میں کومیٹین دیکھنے کو ملتے ہیں اور سسٹ کے بعد بائن نیوکلیٹائیڈ سسٹ بنتے ہیں پریسٹ کے بعد سسٹ آر کا مطلب یہ ہے کہ سسٹ کے اندر یعنی 2 نیوکلیٹس پریزیں ہے اور اس کے بعد står نیوکلیٹائیڈ سسٹ بنتے ہیں کواتردن ن�یوکلیٹائیڈ سسٹ کا مطلب یہ ہے کہ سسٹ کے اندر چار نیوکلیٹس پریزیں ہیں تو یہ کوٹرنی نکلوٹائیڈ سٹول کی طرح باہر آ جاتی ہے اور پھر یہ کانٹومینیٹڈ فوڈ یا واتر یا واتر سے پھر ہوسٹ کے سیل آندر جاتی ہے اور پھر یہ کوٹرنی سسٹ ہوسٹ کے سیل آندر جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں یہ ایکسیسمنٹ ایکسیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد پورا سے پورا ہیچ اوٹ ہوتے اور اس کو ہم میٹ آسیسمنٹ بولتے ہیں میٹ آسیسمنٹ کا ڈیویجن ہوتے ہیں اس کے آر امیوز بنتے ہیں اور اس امیوز پھر پروپوزائیڈ میں تبدیل جائیں گے تو یہ ہے لائف سائیکل انٹی امیبا فیسٹولیٹکا کا تینک یو پر وچنگ